مٹیاری زلہ ثقافتی کاشیگری کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے دریائے مٹی کو ہاتھوں کی مدد سے نم کر کے نہ صرف ٹائلز بنائی جاتی ہے بلکہ دیدازے بردن بھی دیار کیے جاتے ہیں نصرپور کے محنت کش کاشیگر اپنے ہاتھوں کے فن سے ایسے فنپارے تیار کرتے ہیں کہ دنیا دیکھ کر کوئی دنگ رہ جائے دریائے مٹی کو اپنی ہاتھوں سے گوند کر کچھ دے رکھنے کے بعد مختلف رنگوں کے رنگینیاں بھر کے ٹائلز اور برٹن بنائی جاتی ہیں نصرپور کے کاشیگر نہ صرف سندھ کلچر کے اکاسی کرتے ہیں جبکہ قدیم روایت کو بھی زندہ رکھتے ہیں مٹیاری کی منارہ مسجد درگا سخیہ شمشاہ تھٹا کی شاہ جان مسجد لال شہباز کلندر شاہ عبدالعطی بھٹائی سچل سرمست کی مزار اور دیگر تاریخی مقامات پر لگے کاشی کا ٹائلز توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں قدیم دور میں مٹیاری میں چالیس سے زائد کارخانے ہوا کرتے تھے حکومتی ادم توجہ کے باعث اب صرف چار بچے ہیں کاشیگر کہتے ہیں حکومتی سرپرستی مل جائے قدیم روایت کو جدید انتاز میں پیش کر کے ایسے فن سے پاکستان کا نام دنیا بھر میں مشہور روشن کیا جا سکے